کہ میرے دوستو عزیزو ابھی نمازوں میں کمال پیدا کرو ابھی نمازوں میں کمال پیدا کرو اس لیے کہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے جیتا نماز میں کمال ہوگا دین میں کمال پیدا ہوگا جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو اٹھائے گا بلکہ یہاں دکھ حدیث میں آتا ہے کہ جو رکز اٹھنے کے بعد کمال کو سجدہ نہیں رکھتا اللہ اس کے نماز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں کہے کیا کر رہا ہے اب یہ نمازوں میں کمال پیدا کرو تو میں نے عرض کیا کہ اپنے متوجہ کے بات سنو میں نے عرض کیا کہ اب یہ نمازوں میں کمال پیدا کرو نماز کیوں بگڑتی ہے نماز کے بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ادھر دیکھنا میری طرف آپ تو ادھر دیکھ رہے ہیں نماز کیوں بگڑتی ہے اس لئے کہ نماز سے کامیادی کا اور مسائل کا حل کا کوئی تعلق نہیں رکھتے ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار ضرورت کے لئے کاروبار ہے اور آخرت کے لئے نماز ہے نماز آخرت کے لئے ہے کاروبار دنیا کے لئے ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نماز پہلے دنیا میں دنیا بھی مسائل کو حل کر آئے گی پھر آخرت کے مسائل میں مدد کرے گی کیونکہ جو شخص یہ سوچ لے گا کہ نماز تو آخرت میں کام آئے گی کاروبار دنیا کے لئے ہے اس کے لئے اس کے علاوے کوئی راستہ نہیں کہ یہ نماز کو بگاڑ کر جائے گا کاروبار کے لئے ادھر گاہک آگیا مغرب کی ازان ہو گئی کیا کروں گاہک کو دیکھوں نماز پڑھنے کیوں جو سوچے گا جماعت سے نماز پڑھنا تو سنت ہے فرض تو ہے نہیں پہلے گاہک کو دیکھ لیتا ہوں اس سے فارغ ہوگا پڑھوں گا نماز لوگوں کی نمازیں خضا کیوں ہوتی ہیں نماز پڑھنے والوں کی نماز نماز پڑھنے والوں کی نمازیں ان کے اسباق بھی جائے قضا ہوتی ہیں اور ایک نماز کا قضا ہونا نمازی کے لئے بدعا کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بدعا جو لگتی ہے وہ کاروبار کو لگتی ہے نماز کی پہلی بدعا کاروبار کو لگتی ہے بہت سے نمازی ہیں بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی کاروبار نہیں چلے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو نماز کو بگاڑ کر پڑھ رہے ہیں یا نماز کو قضا کر کے پڑھ رہے ہیں یا اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جماعت کے نماز چھوڑ کر جماعت نماز پڑھ رہے ہیں جی ہاں سنت نہیں ہے صرف کہ یہ تو سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا نہیں جماعت کے نماز جماعت کے نماز کی حکمت اور اہمیت کیوں زیادہ تھی آپ نے فرمایا جو نماز جماعت سے آ کرنا پڑھیں مسجد میں اپنے گھروں میں ادا کر لیں میں حکم دوں کے لکڑییں جمع کر کے ان کی گھروں کو جلا دیا جائے حالانکہ گھر تو رہنے کی جگہ ہے گھر جل جائیں گے تو کہاں رہیں گے کہ نہیں ان کے لئے کچھ ٹھکانہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کہے مسجد میں رہیں اور نماز مسجد میں پڑھیں گے گھر جلا دو نماز پڑھنے والوں کے گھر نہیں جلوا رہے ہیں نماز پڑھنے والوں کے گھر جلوا رہے ہیں آپ نے فرمایا حدیث میں ہے کہ انہوں نے دل جاتا ہے حکم دوں میں امت پر اتنے شفیق و مہربان ہیں وہ یہ کریں گھر جلا دو ان کے پوچھا گئے عطلاء المخصورت اللہ تعالیٰ نے اسے کہ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے پنج وقتا لیکن جمعہ اور جماعت کے نماز کے لئے مسجد میں نہیں آتا اسے کوئی ایسا عذر نہیں کٹانگ کٹی ہوئی ہوں یا ایسا اندھا ہو کوئی اس کو کوئی لانے والا نہ ہو یا ایسا بیمار ایسا حرکت نہ کر سکتا ہو کوئی عذر اس کو نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں نماز نہیں چھوڑتا ہے پنج وقتا نماز پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا عقیق مسجد نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے سنو تو صحیح کیا فرما رہے ہیں جہنمی کیوں ہے یہ بات دیکھو زیاد رکھنا جماعت کی نماز مسلمان کو منافق اور مشرق اور کفار کے درمیان سے پانچ مرتبہ نکال کر یہ دکھلانے کے لئے ہے کہ ہم ایمان والے ہیں فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک پانچ مرتبہ ہر مسلمان وہ بازاروں کے دفتروں کے حکومتوں کے سیاستوں کے سرمایہ داریوں کے نقشوں میں جہاں جہاں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک پانچ مرتبہ اب ان کے درمیان سے نکل کر مسجد میں جماع ہوں نماز کے لئے اور یہ بتائیں کہ ہم ایمان والے ہیں اپنے آپ کو صبح سے لے کے شام تک پانچ مرتبہ ایمان والا ثابت کرنے کے لئے جماعت کی نماز ضروری ہے یہ ہے مقصد اس کا یہاں جماع ہو کر بتاؤ ہم کو نے یہاں جماع ہو کر بتاؤ ہم کو نے تو میں نے ارز کیا کہ نماز آج بگاڑتا ہے سبب کے لئے پھر اللہ اسواب کو بگاڑتے ہیں نماز کے بگڑنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے گاہک آ گیا ادھر ازان ہو گئی مغرب کی کیا کروں صبح سے شام تک کوئی آیا نہیں تھا گاہک اب ایک آیا ہے اور ایسے آرڈر لے کر آیا کہ صبح سے لے کر شام تک جانتی نہیں نہ ہوتی یہ اتنی اس وقت ہو جائے گی اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ نے اسے ایسے آرڈر کرائے ہیں ایسے آرڈر کرائے کہ یہ سوچے پڑ گیا کہ اب پہ کیا کروں نماز پڑھوں یا اسے مال دوں اگر مال دیتا ہوں تو نماز جائے گی شیطان کہے گا حلال روزی کمان ابھی تو فرض ہے ہاں اور یہ اللہ ہی تو لائے ہے کہ اللہ یہ مال دینے کیلئے کا حق نہیں لائے اللہ تیری آمدنی کیلئے کا حق نہیں لائے اللہ تیری نماز کے امتحان لینے کے لئے گحہک لایا ہے نماز کی امتحان کیلئے اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ گحہک کے ذریعے سے مال دے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے رزت لینے کے لئے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت نماز کیلئے اٹھا آتا ہے گحہک کو چھوڑ کر تو وہ ہمارے ذمہ ہے اور اگر اس گحہک کے لئے نماز کو چھوڑتا ہے تو دیکھ لیں اپنا انجام کیا انجام ہوا نماز تو گئی یہ کپڑا کھول وہ کپڑا دکھاؤ وہ کپڑا دکھاؤ جی ہاں سارے دکان کپڑا کھلوا لیا جب اس نے نماز کو ضائع کیا تو اللہ تعالی نے اس گاہت کے دل کو اس کے مان سے پھیر دیا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا ان تاجوں کا ہاتھ میں دل ہوتے ہیں تو یہ تو سارا پیچھ لیتے سارے لوگوں کے پیسے لٹ لیتے قلوب تو کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں اس نے نماز ضائع کی گاہت کے لئے اللہ نے گاہت کے دل کو اس کے مال سے پھیر دیا سارا کپڑا کھلوا کے کہتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میرے تو پہلے کہتا ہے یہ تاجر لاؤجر خان صاحب کے لئے چاہے آپ ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے ایک بال کھلوا کے چلے جامیں آپ پیچھے گالیاں دیں لینا دینا کچھ ہوتا نہیں وہ بغض آئے کرتے ہیں اپنا بھی ہمارا بھی یہ اصل بات یہ ہے تو نے نماز کو ضائع کیا اللہ نے تیرے گاہت کے دل کو تیرے نماز سے پھیر دیا کر لے تو نماز گئی اس کا گناہ الگ اور مال کچھ ہاتھ آیا نہیں تم اللہ کا حق مار کے مخلوق سے فائدہ کسے اٹھا دو گے سوچو تو سہی اگر گاہت کے لئے نماز چھوڑ کر کمائے بھی لیا اللہ وہ حادثہ لائیں گے اس گاہت سے جتنا کمائے تھا اس سے زیادہ مال اس حادثے میں خرص ہو جارے گا آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام آپ کے سامنے ہیں لوگ سوچ سے کمائے کر سمجھتے ہیں لوگ بینگوں کے قرضے لے کر سمجھتے ہیں ہم مالدار ہیں خدا کی قسم یہ مالدار نہیں ہیں یہ تو گریوی رکھے ہوئے ہیں بینگوں پر یہ تو گریوی رکھے ہوئے ہیں یہ تو گریوی رکھے ہوئے ہیں قرضوں پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے پاس کچھ نہیں ہے جس دن ان سے مطالبہ ہوگا اس مال کا ان کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ اپنے یہ اپنے برابر والوں سے مال مانگیں گے اپنے نیچے والوں سے قرض لیں گے اپنے نیچے والوں سے قرض لیں گے اس محرے سامنے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نماز زائے نہ ہو نماز زائے نہ ہو نماز کا زائے ہونا پورے اسلام کٹھا جانا ہے نماز کا زائے ہونا کفر ہے نماز کا زائے ہونا کفر ہے مسلمان جیتے چاہے اپنے مسلمان کے دعوے کر لے نماز کو شوڑنے والا کفر کے راستے پر ہے اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں تم چاہے نماز چھوڑ کر زمین سے حصہ لے لیں وطن سے حصہ لے لیں کاربار سے حصہ لے لیں نہیں یہ ساری چیزیں خطرے میں پڑھیں گی کیونکہ نماز چھوڑنے مالکہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے سیدھی سیدھی بات تمہیں پریشان ہو گئے کیا رہے ہیں ہمارے پیر تلے کی زمین نکل گئی کہتے ہیں نا لوگ خطرے میں کیا کہے ہیں پیر تلے کی زمین نکل گئی یہاں ایسا خطرہ آجاتا ہے کوئی حادثہ لوگ کہتے ہیں پیر تلے کی زمین نکل رہے جب نماز چھوڑنے والا ہے کہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں تو تمہیں اپنے وطن کا حصہ تمہیں اپنے مال کا حصہ تمہیں اپنی دکان کا حصہ تمہیں اپنے ملک پر رہنے کا حصہ مشکل پڑ جاوے گا اگر نماز چھوڑو گے سی سیدھی بات ہے یہ حالت کیوں بلے میں کہہ دوں اگر کہ مسلمان کے اپنے عمال کے حالات ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا کہنے تو مناسب معلوم نہیں ہوتا غیر ہسیں گے کیوں تم اللہ کو ناراض کر کے غیروں کو ہسنے کا موقع کیوں دے رہے ہو اللہ کو ناراض کر کے غیروں کو ہسنے کا موقع کیوں دے رہے توبارے اپنے ہاتھ میں ہیں توبارے اپنے ہاتھ میں ہیں اللہ کا حب مار کر تو اللہ کے غیر سے کیسے لے سکتے ہو میں بار بار سمجھا رہا ہوں بار بار عرض کر رہا ہوں عمر عدی اللہ علیہ وسلم نیزہ مارا گیا اور نیزہ مہد ایک اندر تک پہنچ گیا دودھ تلائے گیا زخم سے باہر آ گیا حضورت بے ہوش تھے ہوش میں آگی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں آخر میں کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کے دن ہوش آ جائے گا حضورت بے ہوش میں کہا گیا کہا نے حضورت عمر کے کان میں اب انہی نماز فوراں ہوش آ گیا نماز کے نام سے اور آخری بات یہ فرمائے دنیا سے جاتے ہوئے کہ جو آدمی نماز فورد ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اور مسلمان کے ہمارا حصہ جن رہا ہے